جی ہاں تو اس لگتاک کے سامنے ایک سکریپ ایک بل نظر آ رہا ہوگا کہ بل پاہ بائید نیشنل اسمبلی اس بل کو دیکھیں غور سے دیکھیں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اس بل کو جلد جلد واپس لینا ہوگا کیونکہ اس بل کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے سی چیزیں ہیں جو کہ ہم ہر کسی کو نمنظور ہیں اچھا علماء کا بہت بڑا کام ہے اس پر ان کو کرنا چاہیے ہر حال میں ان میں بہت سارے مسائل ہیں بہت سارے مسائل کا جنم ہے یہ جڑھ ہے مسائل کا جتنے بھی یہاں مسائل ہیں اس سے جو آئیں گے اس کے گوارے میں اگر ہم بات کرے تو بہت ہی لمبی ویڈیو ہو جائے گی اس لیے میں اس پر بات نہیں کروں گا لیکن صرف میں سمپل آپ کو یہ دکھا رہا ہوں یہ بل آپ کو نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پر مل جاتی ہے نا.gov.pk پر مل جائے گا آپ کو آپ اس کو خود 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 اس کو کمپلیٹلی ریڈ کریں کمپلیٹ اس کو ریڈ کریں اس بل کا نام اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ کو پتا ہے پہلے سے کیونکہ اس کا نام ہے ٹرانس جنر پرسن پروٹیکشن آف رائٹس ایک ٹوئنٹی ایٹین اور یہ جانا دوالے چار سال کا محنت ہے اس بل کے پاس ہونے میں تو کیا خیال ہے اور کتنی پارٹیو کی اسے محنت ہے تقریباً پانچ شے پارٹیو کی اس کی محنت ہے پانچ شے پارٹیو کی یہ بل پاس ہوا ہے تو یہ دیکھو انہوں نے ٹرانس جنر کی جو آپ کو تعریف ہیں انٹرکشن ہیں انہوں نے کرا ہی دیا ہے اور جس میں یہ دیکھیں انہوں نے جو بتایا ہے اس کو تو مان لیتے ہیں ٹھیک یہ مان لیتے ہیں لیکن آگے جو ہے یہ چیزیں یہ نامنظور ہیں اس کو ہٹا دو ہم اس کو مان لیں گے لیکن یہ جو اس کی نیچے دو ہے یہ جو نمبر 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 ہے اور ان کے اندر پر جو پارٹ ٹو اور پارٹ ٹری ہیں ان دونوں کو ہر حال میں ہٹا دینا چاہیے ٹھیک نیچے اگر ہم آتے ہیں تو نیچے اس کے اندر بہت ساری سی چیزیں آپ کو ملیں گے جیسے کہ یہ پڑھ لو اس کو بہت ساری چیزیں آپ کو ایسے ملیں گے جو کہ آپ کو ہر حال میں نامنظور ہونے چاہیے اس پر بات ہمارے جو علماء تفقہ ہے اس کو کرنی چاہیے صرف وہ نہیں ہم ہے آپ ہے ہم سب اگر مل کر اس کے اگینس جائیں گے تو یہ بھی واپس ہو جانا چاہیے پھر دیکھے رائٹ ٹو ایڈیوکیشن یہ آ رہی ہے تو وہ باتیں ہیں جو ہم پہلے سے کر رہے تھے کر رہے ہیں کر رہے ہوں گے کریں گے لیکن مسئلہ جو ہے انہوں نے کچھ کچھ عجیب عجیب سے ڈیفنیشن نکال دی ہے اس کے سمجھ نہیں آ رہی رائٹ ٹو وارٹ ہال پولیس آکس ٹھیک رائٹ ٹو ہیلپ ہے جی ہاں پولیس اس کے ایکسس کا رائٹ ہے پروپرٹی کا رائٹ ہے گرنٹی دیفنیشن رائٹ ہے جی ہاں یہ سارے چیزیں ہیں لیکن چلو یہ بھی لو کے پاس ہوتے ہیں تقریباً ہفتے کے اندر اندر ہفتہ بھی چلو زیادہ میں نے بولے تین دونوں کے اندر اندر پچیس ہزار لوگ سے زیادہ درخواست ہے جو مہمی ہیں ابھی تو خیر اس کو زیادہ وقت ہو گیا لیکن ابھی زیادہ ہی ہو چکے ہوں گے تو آخر یہ ہے کیا سینیٹر ربینہ خالد سینیٹر ربینہ ارفان یہ میرے خیال سے سسٹرز کو چھونگے یہ لاس میں نیم چینجز کی مجھے بلدہ چل گیا میرے خیال سے جو بھی اچھے تھے چھوڑ پھر ہے سمینہ سعید پھر ہے کلسوم پرون پھر ہے کریم احمد خواج پھر ہے آگے میمبر ان چارج یہ ساری تو بات ہو گئی جناب اس کے بارے میں اچھا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ریوٹ کرنا ہے پورے بل کو دیکھنا ہے کہ اس کے اندر ڈیفنیشنز کیا کیا ہے اور کیسے کی ہیں ان میں غلطیاں کیا ہیں کیا ہونا چاہیے اس بل کے بارے میں اور ہو کیا رہا ہے اگر اس بل کو واپس نہ لیا گیا بہت ساری مسائل ہیں ہمارے جو آج کو جو مسئلہ ہے وراست خیر مسئلہ تو نہیں ہے لیکن یہ جو وراست کا مسئلہ ہوگا یہ بہت سنگین ہو جائے گا ابھی تو یہ خیر سنگین نہیں ہے لیکن یہ اور بھی سنگین ہو جائے گا کیونکہ ایسے لوگ ہیں جو جو ان کا حق ہے جو ان کے اولاد کی جو حق ہے وہ نہیں دیتے ہیں لیکن اس سے کیا ہوگا اس سے اور بھی مسئلہ بہت سنگین ہو جاتا ہے اچھا پھر چھوڑ لیں انہوں نے جو جو یہاں پر لکھے لیکن سب کن کی رائٹس ہیں تو ان رائٹس کے کروارے میں میں آپ کو بتا دوں انہوں نے یہاں پر لکھتا ہے کہ رائٹس ٹو پبلک پلیسٹک اچھا انہوں نے وہ پہلے ہم بتا دیا ہے لیکن انہوں نے کچھ ٹیکنیشنز کو گر بڑ سکیا ہے مسائلز ہے اچھا پھر میں نے دیکھا اس کو اور میں بتا دیتا ہوں یہ دیکھو رائٹ آف ٹو انکوائیمنٹ یہ دیکھو لیٹس سپوز اگر ایک شخص ہے وہ بائی بارت جناب وہ ملتا اور پھر کہی پر بھی گورنمنٹ کی کوئی جگہ پہ جو بائی جو بائی انکوائیمنٹ پہ کوئی آئی ایشو ہے سیٹ خالی ہے وہ گنسی ہے وہ کہنے سے اگر فی میلز کے لیے ہے وہاں پہ وہ اگر میل ہے وہ اگر اپنی آپ کا جنڈر جو چینج کر دی اس لاکھے تحت تو وہ کیا کرے گا وہ ان خواتین کے حق پہ ہاتھ مار رہا ہے اور دوسری بات اگر وہ مردوں ان کے لیے جو جواب ہے جو میلز کے لیے ہیں اگر کل کوئی ایک لڑکی اٹھتی ہے خواتینوں میں سے کوئی اٹھتی ہے وہ کہتی ہے کہ نئی ہمارا جنڈر تو ہے ہی نہیں تو کیا ہوگا وہ ان کے حق پہ ہاتھ مار رہی ہے ایک تو یہ مسئلہ ہے پھر اگر پبلک پلیسز کی بات کی جائے ہیلتھ کی بات کی جائے بہت ساری مسائل ہیں بہت ساری مسائل ہیں آپ خود اس کو ایکسپلور کرو کہ کون کون سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اچھا پروپٹی ٹھیک اہیں جو باتیں ہو گئی تو اس کو دیکھئی جی اس کے یہ گیرہ پیجز ہیں اس کو آرام سے غور سے پڑھ لینا سمجھ لینا ٹھیک تو میرے خیال سے کچھ لمبی یوڈیو ہو گئی کچھ زیادہ ہو گیا تو کافی ہے شکریہ شکریہ